مزیر آلہ پنجاب مزیر آلہ میں سفائی اور سٹریٹ لائٹس کا ناکس نظام مزیر آلہ پنجاب سردار عثمان بلزار کا ناکس نظامات پر سخت اظہار پرہمی ڈیپٹی کمیشنر ملتان کی فوری کاروائی انچار سٹریٹ لائٹس نفیس اہمر ڈیپٹی منیجر بیس منیجمنٹ کمپنی عثمان خرشید موتل سی او بیس منیجمنٹ کمپنی سے بزاہت طلب کر لی کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود مزیر آلہ پنجاب کے دورے کے سلسلے میں انتظامات بارے متحرک ہو گئے سرکٹ ہاؤس میں تقریب کے انتظامات کے انسپیکشن کمیشنر نے سوشل ویلپر کمپلیکس میں انتظامات کے جائزہ لیا چیف جسٹس دہورہائی کور جسٹس محمد قاسم خان کے ملتان بین چامر جسٹس تاریخ سرین شیف جسٹس مزمیل اختر شبیر جسٹس انوار الحد بنو سمید دیگر ججیز اور جڈیشل اتران نے اتقبال کیا چیف جسٹس محمد قاسم خان ملتان بینچ میں مختلف کیسز سنیں سیبل سیکٹویٹ بھاولپور میں درجہ چہار ان کے ملازمین کی بھرچی کا عمل جاری زلے بھرچے درخواست دینے والے ملازمین سیبل سیکٹویٹ کے باہر پہنچ گئے احمد پور روڈ پر امیدواروں کا رشت ٹریفک متاثر ادم سہولیات کے باعث امیدوار شکر باکنا سرگودہ میزلہ انتظامیہ کے مدرمانہ غفلہ ڈینگی وارث نے انتظامیہ کے جانب سے ڈینگی خاتمی کا پول کھول دیا سبت آج انین کاؤنسلز میں ساکھ مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت سرکاری دفاتر بھی ڈینگی سے محفوظ نہ رہ سکے ڈیپٹی کمیشنر عبداللہ نیر کا سرکاری دفاتر سے ڈینگی لاروہ برامت ہونے پر اظہار تشویش تمام افضلان کا اپنے دفاتر میں انتظامیہ دیں گی سپرے کروانے کے اداعات کر دی سنتالیس روز کا احتجاز بھی ڈاکٹرز کو تنخواہیں نہ دلا سکا دس روز میں تنخواہوں کا اجرانہ ہونے پر شیخ سیدہ ہسپیٹل رحمیہ خان کے ملازمین کا دوبارہ احتجاز تیسے روز بھی شدید ناربازی ڈریکٹر فینانس کے آفیس کا گھراؤ کر کے دھرنا دے دیا دریکٹر فینانس کا اس دفاہ یا دنخواہ مظاہرین نے دوٹوک مطالبہ کر دیا محاول پور کے حویلی جبلی فیمیل اسپتال میں سٹاپ کی کمی مریضوں کے ساتھ ساتھ عملہ بھی پریشان ایمیس جبلی فیمیل اسپتال دوکر تنبیر باجوہ کا کہنا ہے روزانہ سیکڑو مریضوں کو چیک کرنے پر آپریشنز ہمارے تمام معاملات کے لیے انتہائی محدود عملے سے کام چلا رہے ہیں پڑھو گے لکھو گے بنوں گے نواب تحقیقی امیت کو جاگر کرنے کے لیے بھائی چانسلس نامر یونیورسٹی کا بڑا فیصلہ بہترین تحقیقی سرگنیوں پر ایک سو ستر فیکالٹی ممبران کو اسی لاکھ روپے ازاز بھیا تقجیم کر دیا دیری خان کے سکولوں میں چھٹی ساتھویں اور آٹھویں جماعت کی تیارییں شروع سینٹر آف ایکسلنس کورمنٹ گرل سینٹر موڈل سکول میں کلاس ٹومز کی صفائی شروع کر دی گئی پرنسپل شبانہ آف این کا کہنا ہے کلاس ٹومز میں سینٹر آزر اور ماسک کا استعمال ضروری ہے راجن پورٹ ہیری کالونی کے مکین بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہو گئے شہر میں سڑک ہے ناہی صفائی کا انتظام سریوچ کے مین ہولز کے ڈھکن بھی غائب ہو گئے علاقہ مکین پریشان انتظام میں سے نوٹس ٹینکا مطالبہ کر دیا مزفر گھر تلیری روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پورٹ کا شکار گہرے گڑھے پڑھنے سے حادثات معمول بن گئے گاڑیوں کو نقصان مسافر پریشان انتظام میں سے نوٹس دینے کا مطالبہ خانمال میں جہانیاں بائی پاس روڈ ٹوٹ پورٹ کا شکار جگہ جگہ گڑھے پڑھ گئے مطادب گاڑیاں خراب ہونے لگیں راہ گیروں کو مشکلات کے سامنا کمیسٹر ملتان نے نوٹس ٹینکا مطالبہ کر دیا سادق آباد میں احمد پول اماروڈ پر مروغیوں سے بھری گاڑی اُلٹ گئی ڈرائیور سمیت دوہ فرانس وقمی اسپتال منتقل لیسکی حکام کا مطابق حادثہ ڈرائیور کو نینڈانے کے باعث پیش آیا لئیہ میں کورٹ سلطان کے قریب پورٹ کی آئل ٹینکر کو ٹکر ٹینکر اُلٹ گیا ٹینکر لئیہ سے کورٹ اددو جا رہا تھا آج ساتھ ایر ربطاری اور اوور ٹیکنگ کے باعث پیش آیا پولیس موقع پر موجود انداری کاروائیاں شروع کر دی گا نئی تائنات ہونے والے سسن کامیٹر کانوال وقتیار شمائل نے اپنے اوہدے کا چار سمبھال لیا کہتے ہیں شہر کی بہتری کے لیے کام کرنا اولین تبقی ہے میرٹ اور انصاف کے تقاضوں کو ہمیشہ پورے کرنے کی کوشش کرنگا احمد پور شرکیہ میں چہم آباد کے پاس کے پاسل پک کر تیار کسانوں نے فروخت کے لیے غلہ منڈی کروک کر لیا کپاس کے بولی میں پینتی سو سے بیاری سو تک کپاس کے خریداری جاری کسان مناسب دام نہ ملنے پر شکوہ کنا ریٹ آہستہ آہستہ ضرورت ہوگا شروع میں کپاس پرساتی ہے اس ورہ سے ریٹ مناسب نہیں اور ملتان ڈیجی خان بہاولپور میں اس روج کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا مطلب شہروں میں آج مطلع جزوی طور پر ابر ارود رہے گا محنگ وفن دادسام کی اوقات میں اگر ضرورت ہوائی پر شنیں کوئی کر موسیقی